اللہ امیر کے پیر سے مستقید فرمائے مل کر شامل ہو جاؤں کوئی خاموش نہ رہے خاجان خاجان بولا سوحان اللہ امت ہے گے نہیں طاقت ہے نا اونچہ پڑھنا ہے اور کسی کو بھی اپنے شیئے میں آواز رکھنی نہیں ہے ساری باہر نکا جتنا زور سینے میں سب نکالو اور بولو تیری ازاد آجا ہوئی تیری ازاد آجا ہوئی دیر کے رسول اللہ کی کیال خلقی شاہد آجا ہوئی شاہد آجا ہوئی آجا ہوئی دیر کے رسول کا خیال آجا ہوئی اللہ کی طرح ملسان ملسان دیر کے رسول آجا ہوئی آجا ہوئی ملسان آجا ہوئی آجا ہوئی O بات ہے میری زرزرگی کا سواد ہے میں قدار ازاد ہوں میں قدار ازاد چیست ہوں مجھے اسی قدار ازاد ہے میرا ناز کا ازاد کیوں رو ہو میرا ناز کا ازاد ہے کیوں رو میرا ناز کا ازاد ہے مجھے اسی قدار ازاد ہے میرا خواہد ہے ہماری پردی جو رہا ہویا ہے ہماری پردی جو بھی آئی ہے دل میں دل میں آنا ہے یہ دل میں دل میں آنا ہے ہماری پردی جو بھی 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 آنا ہے مجھے اس قدائی 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 مجھے اéri ایک ہی شیر سنانا ہے مرمیلے آپ سب کو وہ یاد میں کروا آج ہمارا جو بھی بھرم ہے آج ہمارا یاد کرو جلدی جدی آج ہمارا آج کی نسبت کا کرم ہے آج نسبت کا کرم آج کی نسبت کا کرم ہے آج کی نسبت کا کرم ہے والا کینص اس جب کچی کا جردگر ہو رہے ہمٹرنا م 느ونے زیادہ ہمٹر کا مہ پر.. موسیقی 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 بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما پڑھنے میں سننے میں ہم سے کوئی غلطی یا قوتائی ہو گئی ہو تو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما انحالانمین آج کی اس مہتر فاق کا سواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے اقدس میں حدیعتا تو حفتا پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کے والدین کریمیں طیب تاہرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کے والدین کریمیں کے بعد آپ علیہ السلام کی تمام عزوات متحارات امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کے اہل بیت پاک اور صحابہ اکرام خوافتوں خلفاء ناشدین عشرہ مبشرہ شہدہ اہد شہدہ بدر و غنین اور شہیدان کربلا کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما رہا نامین بالخصوص مخدمہ کائنات سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کائنات علی المرتضو شیر خدا کرم اللہ تعالی مجحہ القریب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما امام حسن مجتبہ و امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ودیگر جنہ اہل بیت پاک اہمائیں اہل بیت تمام تابعین و تبع تابعین اہمائیں مجتہی دین کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین بھر حضور پیر آل فیر روشن زمیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی حسینی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما حضور داتا گنجب شعری اجمیری حضور خوازہ غریب نواغس معین الدین چشتی اجمیری حضور شیخ اہود کبیر رفاعی رحمہم اللہ کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین تمام اولیاء کرام تمام سلسلوں کے بزرگار دین چلسل عالیہ قادریہ تشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ان تمام سلسلوں کے بزرگار دین کی ارواحی تیبات کو پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین ان تمام مقدس ہستیوں کے بعد خاص طور پر اس کا ثواب ہمارے شکیل باوہ کی مرہومہ سیدہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین اور جملہ ہوا رہے شکیل باوہ کے خاندان کے ان کے اہلیاء کے خاندان کے جتنے بھی مرہومین جو دنیا پانی سے تکال کر گئے ہیں مولا پاک ان تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین میری ہمشیرہ اور جملہ ہوا رہے خاندان کے تمام مرہومین کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین ہمارے نئی بھائی کی ڈوکٹر کے لیے جو فیوچر کے لیے دعاوں کی درخواست ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کامیابی کے لیے مولا ان کی بچی کو کامیابی ادا فرما ارحال عالمین یہاں جتنے آباب موجود ہیں ہمارے قبرہ سید عبد الرحیم بخاری صاحب ہمارے سید نیاز باوہ ہمارے دانش باوہ ہمارے شافین باوہ ہمارے شاہد باوہ اور ہمارے رزوان باوہ اور ان کے والد صاحب قبرہ علتہ حسین شاہ باوہ اور مولا اور دیگر جملہ سعادہ دے کرام یہاں جو تشریف فرما ہے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ارحال عالمین ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں میں سے جو بھی یہاں پر یہ انڈیا میں یا فرقہ میں یا ہمارے جو سید زادیا بیٹھی ہوئی یہ مولا ان کے خاندانوں میں جو انتقال کر گئے ہو جو بھی مولا پاک ان تمام مرح民 ان کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ارحال عالمین پر ان سیدوں کے صدقے میں جتنے یہاں پر وہرامان سعادہ جو بیٹھے ہوئے ہیں غلامان صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے ہیں غلامان اولیاء اکرام جو بیٹھے ہوئے مولا پاک ان کے گروں میں جتنے بھی مروں میں جو دنیا فانی سے جو صاحب ایمان گزر گئے ہیں مولا پاک ان تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما ارحال عالمین حضور علیہ السلام کی ساری امت کو پیش کرتے قبول فرما مولا حضور علیہ السلام کی ساری امت کی بغفرت برواہ مولا ہماری اور ہمارے والدین کی بغفرت فرما تمام امت مسلمہ کی بغفرت فرما ارحال عالمین ہمارے تمام بیمان کو شباہ عطا فرما ہمارے کوسر بھائی کی والدہ صاحبہ کے لئے ہمیشہ ہم دعا کرتے رہے تھے مولا پاک ان کی بیماری قدور فرما ہمارے ڈاکٹر صاحب کے مرہم والد صاحب کے درجات برند فرما ارحال عالمین ہمارے جتنے بھی یہاں پر آباب موجود ہیں ہمارے حمزہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ریڈیو میں بھی ان کی کافی محنت ہے ان کے والد صاحب بھی اکثر بیمار رہے تھے مولا ان کی بھی تمام بیماری قدور فرما ہمارے سمیر پڑھان ان کی بھی کافی محنت ہے ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا انڈیا میں اور اس وقت یہاں پر کافی محنتیں کرتے ہیں مولا پاک ہمارے سمیر بھائی کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما ہمارے سید عمران قادری صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کی دادی صاحبہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں ان کے والد صاحب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں مولا ان کی شفاہ آتا فرما صحت کاملہ واضح اتا فرما ہمارے عمران قادری صاحب کی تمام جو ریڈیو ربی النور سے جو خدمات مولا ان کی تمام خدمات تو قبول فرما اور انہیں عجر عظیم عطا فرما الہ العالمین جملہ اہل بیت پاک اور جملہ غلامان اہل بیت جو یہاں پر موجود ہیں ہمارے کوسر بھائی ہمارے الیاز بھائی ہمارے دانش وطرن صاحب مرہو ماں ان کی والدہ صاحبہ فیرون بی بی وطرن صاحبہ کی مولا مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما انہیں قبر میں راحت و سکون ادا فرما ان کی قبر کو روشن و منور فرما اور ہمارے دانش بھائی کے والد صاحب جو احمد صاحب انڈیا میں ہے اس وقت الہ العالمین انہیں اپنی اگزو آبان برد ان کی تمام بیماری کو دور فرما الہ العالمین انہیں صحت کاملہ وازلہ ادا فرما ہمارے عبدالعزیز بھائی جو کسی وجہ سے پریشانے ہر مہدل میں وہ خوشست انہوں نے کی آنے کی اور آتے رہے الہ العالمین ان کا آنا کبھول فرما اور جلد indul مولا ان کی پریشانی کو دور فرما ہمارے عمران بھائی اور جن کے نام مجھے نہیں آتے الہ العالمین تو تمام ناموں کو جاننے والا ہے تمام کے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے الہ العالمین حضور علیہ السلام کے نالے پاک کسی خلقے میں مولا پاک ان کی دینی اور دنیاوی تمام پریشانی کو دور فرما اور ہمارے شہزاد موہر صاحب کی والدہ صاحبہ کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں مولا پاک ان کے بھی درازات بلند پرما اور الہالعالمین انہیں بھی جنت الفردوس میں عالی مقام آتا کرنا الہالعالمین مولا کریم یا جتنے سعداد اکرام یہاں موجود ہے مولا پاک ان سیدوں کے صدقے میں الہالعالمین یہ تیرے نبی کی آل ہے ان آل کے صدقے میں مولا ہماری دعاوں کو قبول پرما یا جو محبت لے کر آتے ہیں جنہوں نے ریڈیو کے لئے جو محنت کی یہ مولا پاک ان کے گھروں میں روزی آتا پڑنا خیر و برکت آتا پڑنا ان کے گھروں میں سے ہم سب کے گھروں میں سے بے شمار گھروں میں سے تمام معافتوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو دور پرماتئے ہیں ہماری جہاں پر ماں بہنے جو سید زادیاں جو آئی ہوئی ہیں اِلحَالَ عَلَمِينَ اور جتنے بھی یہاں پر ہماری ماں بہنے موجود ہیں اِلحَالَ عَلَمِينَ سیدہ پاک کے صدقے میں مولا ان کی عزتوں کی قبولت پرماؤں اِلحَالَ عَلَمِينَ انہیں سیدہ پاک کی کنیجے بنا دئیں سیدہ زینت کی کنیجے بنا دیں ان کی تمام دنی تمناوں کو مرادوں کو پوری فرما ہماری نادیہ بہن نے بھی بہت کچھ ساتھ دیا تھا ہمارے اصلادات پر اغراب کے لیے ان کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے بھلو انہیں شفاہ عطا فرما اور ان کی بھی خدمات کو قبول فرما ہمارے جو بھی نام میں نے لیے ہیں ہمارے ساتھ ملدو صاحب ہمارے یہایہ اور ان کے والد صاحب اور جو یہاں موجود ہیں ہمارے حیدر علی بھائی کے بچے پڑھنے گئے ہوئے مولا انہیں کامیابی عطا فرما الہالالہ میں جو بھی مرادیں لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تمام مرادوں کو نیتوں کو جاننے والا ہے مولا اور تمام دلی تمناوں کو پوری فرما ہمارے غلاب مستفہ قادری صاحب نے جس محمد در انداز میں جو نات پاک کی نظرانے پیش کی ہے مولا قبول فرما مولا ان کو عمر فضری عطا فرما ایمان والی صحت والی لمبی دراز عمر عطا فرما ان کی والدہ صاحبہ کو بھی مولا اپنی حفظ و امان میں رکھ اور انہیں بھی شفاہ کلی عطا فرما ان کے گھروں میں ساجد بھائی کے گھر میں ہمارے نصار مارفانی صاحب کے گھر میں مولا بے شمار برکتی عطا فرما الہالالہ میں یہ قادری چمنج یہ چمکتا رہے الہالالہ میں اسی طرح یہ ہم سب کو ناتے پاک سناتے رہے اور ہمارے صوفی برابران جو ہے ہمارے حسن ہمارے صوفی احسن ہمارے صوفی تاہر ہمارے جو صوفی جو برابران یہاں آئے ہوئے ہیں الہالالہ میں مولا اکریب سبح نور صاحب ان تمام کو بھی مولا دین اور دنیا کی تمام خوشیں رصیب کرنا اور احسن نے بھی جو قربانی ایک دیئے جو خدمات دیئے ریڈیو رکھوی مور کے لئے مولا اے پاک قبول فرما اور آئندہ بھی مولا اسی طرح ہر سنی تنظیم کے ساتھ مولا انہیں کھاک کرنے کی توفی کرنا پر چاہے دعوت اسلامی ہو چاہے سنی دعوت اسلامی ہو چاہے رضوی ہو چاہے اشرفی ہو مولا ان تمام پر اپنا قرب فرما سنیت کا بول بالا پر مولا اے پاک جو سنیت کے دشمن ہے انہیں نستو ناہود فرما محابیت کو نستو ناہود فرما خارجیت کو راکزیت سنیت کو صبح قیامت تک آباد فرما اسلام کا بول بالا فرما سنیت کا بول بالا فرما مولا اے پاک ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں انہی مقدس ہستیوں کی محبتوں میں زندہ رکھ اور انہی کی محبتوں میں ہمیں موت نصیب فرما ہم جس جگہ پر مدرسہ غریب نواز میں جو ہم نے محفل کی ہے اس کے جو بانی ہے ہمارے حافظ اسلم صاحب حافظ آدم صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں مولا اے پاک ان پر بھی اپنا کرم فرما اور ہمارے جتنے بھی حباب یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے یہ اوسر بھائی کے والد صاحب ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں اور مولا ہماری اس غلامان اے بیت کی ٹیم میں جہاں سب سے بزرگ ہیں حلال عالمی اور محبت سے آتے ہیں اہل اے بیت سے محبت کرتے ہیں مولا اے پاک ان پر بھی اپنا کرم فرما دین اور دنیا کی تمام بلائیں نصیب فرما ان کے بچوں پر ہمارے جتنے بھی حباب یہاں آتے مولا ان کے بچوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما اور ہمارے ساتھی جو نہیں آسکے ہیں ہمارے عبد المناف بھائی ان کے بیتے حاشم العالمینی بری محبتوں سے آتے مولا کا آنا قبول فرما دین اور دنیا کی انہیں بھی بلائیں نصیب فرما حضور کی سچی غلامی نصیب فرما مولا اے پاک ان تمام سے مفلسی کو ہمیشہ کے لئے دور فرما دے اپنی رحمتوں اور برکتوں کہ ہمیشہ کے لئے دروازوں کو کھول دے اللہ العالمین تنگ دستیوں کو دور فرما دے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ العالمین ہمارے شکل باوہ کی اہلیا نے اور دیگر جو سید ذاتیوں نے آج یہ مل کر جو کھانا بنایا ہے مولا اے پاک ان کا انہیں بہتری نظر عطا فرما ہمارے مشتاق بھئی کی اہلیا سید ہمارے باوہ شکل باوہ کی اہلیا ہمارے نیاز باوہ کی ہمارے دانش باوہ ہمارے شاپن باوہ مولا ان تمام کی جو اہلیاوں نے مل کر جو یہ آج ہم سب کے لئے دسترخان کو سجایا ہے مولا ان کے گھروں کے دسترخانوں کو تو سجا دے ان کے گھروں کے دسترخان میں تو حساتیاں نہ پڑھا مولا یہ غلامان اہل بیت میں جو تُو نے اتحاد دیا ہے اتحاد دیا ہے مولا اس کو برقرار رکھ نظرِ بج سے مولا محفوظ رکھ شایاتین کے شر سے بجا اور عزتوں سے مولا ہم سب کو نواز سعدادِ کرام کو عزتوں سے نواز اور جو ان کے چہانے والے ہیں مولا انہیں بھی عزتوں سے نواز بس مولا یہ اسی طرح یہ چمن چمکتا رہے سرکار کے ناتے پاک سنتے سناتے رہے اور مولا ہم پر تو کرم فرماتا رہے حافظ حسین صاحب کے لئے بھی دعا کرتے مولا یہ حافظ قرآن ہے مزید انہیں علم دین سے بالا مال فرما اللہ حال عالمین جو ہمارے نوجوان بچے یہاں آئے ہوئے ہیں مولا ان کو اپنا قرب ادا فرما حضور کی نے محبت ادا فرما ان کے مستقبل کو روشن فرما محمد فیض صاحب جو خاص طور پر آئے ہوئے ہیں اس محفل کے لئے اس محفلوں کے لئے مولا اس محفلوں کے صدقے میں مولا انہیں بالا مال فرما ان کی تمام دلی تمناہوں کو پوری فرما جو بھی مولا اپال ان کو پریشانی ہے مولا وہ پریشانی سے انہیں نجات ادا فرما اور ہمیشہ کے لئے خوشی ادا فرما اللہ حال عالمین مولا کریم دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آج سب کے نام لے 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 دعا کرو جس طرح انہوں نے محنت کی ہے مگر مولا اگر ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو تُو سب ناموں کو جاننے والا ہے اور سب کی تمناہوں کو مرادوں کو جاننے والا ہے مولا ان تمام کی تمناہوں کو مرادوں کو پوری فرما اور ان کی محبتوں کو قبول فرما بس مولا ہم سب کو تیری مہتازی ادا فرما دنیا کی مہتازی سے محبت فرما ہمارے صندگ بھائی جو آتے ہیں اور برے محبت سے آتے ہیں مولا اپال اور دیگر جو ان کے ساتھ ہی آتے رہے ہیں عبدالعزیز بھائی ہمارے عمران بھائی یہ سب حضور شیخ الاسلام کے مرید ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے مولا ہماری اس محفل میں حضور شیخ الاسلام کے مرید بھی آتے ہیں اشرفی بھی آتے ہیں نقشبندی بھی آتے ہیں رضوی بھی آتے ہیں العالمین یہ اس بات کی یقین اندلیل ہے کہ یہاں پر محبتیں ملتی ہیں العالمین جو بھی آئے مولا جو سچے صحیح عقید ہے مولا جو سنی یہاں آتا ہے مولا ان کا آنا قبول فرما اور انہیں دین اور دنیا کی تمام بلائیں اور تمام خوشیہ نصیب